اسلام علیکم میں ہوں محمد جنیت تو آج میں اپنے دوستوں بیلیوں کے لیے لونز اینڈ انشورپ پوائنٹ چینل پر جے ایس بینک کی طرف سے گول لون لے کر آیا ہوں آپ پچیس میلین تک قرض حاصل کر سکتے ہو صرف اور صرف آپ کے پاس اگر گھر کے اندر سونا پڑا ہوا ہے تو آج ہی آپ پچیس میلین تک قرض حاصل کر سکتے ہو ویڈیو کے اندر مکمل طریقہ گار بتاؤں گا کیسے آپ نے آن لین اپلائے کرنا ہے اور گول لون کارکریٹر کے بارے مکمل بتاؤں گا کتنا مارک آپ ریٹ ہوگا مکمل تفصیلات کی یہ ویڈیو ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ کرس لیتے وقت آپ کو کوئی مستہ یا پریشانی نہ بنیں آپ کی سکرین کے سامنے ندر بھی آ رہا ہے جے ایس گول لون فائنانس یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کو پچیس میلین تک یہ لون دیا جائے گا بہت ہی قوک لون آپ کو ملے گا کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے صرف آپ نے سونا چاہمہ کروانا ہے اور دوسرے ہی دن آپ کے ہاتھوں میں آپ کے پیسے پھڑا دیا جائیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بہت ہی کم ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے اور آپ کو بہت ہی کم مارک آپ پہ یہ دیا جائے گا جو کرس آپ نے جتنا بھی آپ کو چاہئے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہی پوائنٹ لکھے گئے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو پلائنٹ کرنے کا میتھل بھی بتاؤں گا آن لین کیسے آپ نے پلائنٹ کرنا ہے گھر بیٹھے ہی اس کے بعد میں آپ کو کلکلٹر کے متعلق بھی بتاؤں گا کیسے آپ یوز کر کے چیک بھی کر سکتے ہو گھر ہی بیٹھے کتنے آپ کو پیسے ملے گے کتنے آپ کے پاس ہونے کی رقم ہوگی تب آپ کو کتنا پیسے ملے گے دس لاکھ آپ کا سونا بنتے ہیں تو آپ کو کتنے پیسے ملے گے پندرہ لاکھ کا بیس لاکھ کا تیس لاکھ کا کتنا آپ کو پھر پیسے ملیں گے وہ رقمانے کے بعد ٹھیک ہے مکمل ڈیٹیل دوں گا ابھی سب سے پہلے ہم ٹائپس آف فیسلیٹیز دیکھ لیتے ہیں جے ایس بینک کی یہ جو آپ کو لون ہے وہ ایک سے تین سالوں کے لیے یہ آپ کو لون ملے گا آپ اپنا سونا رکھواؤ گے تین سالوں کے مدت آپ اپنی مانگ سکتے ہو ایک سال کے اندر واپس دے سکتے ہو دو سالوں میں تین سالوں میں جتنا آپ نے پیسے لیے ہوں گے وہ واپس کریں گے اور اپنا گورڈ یعنی کہ سونا لے سکتے ہیں ٹیک ہو گیا ان کے مختلف کنڈیشن ہیں یعنی کہ مختلف ٹرمز فائنانس کی وہ ہم پہلے دیکھتے ہیں پہلی جو ٹرم ہے وہ ہے رننگ فائنانس رننگ فائنانس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کو کاروبار ہے وہ چلا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کرس دینا چاہتے ہیں اپنا سونا رخوا کے تو وہ آپ یہ کرس لے سکتے ہو ٹھیک ہے رننگ بزنس کے لئے ٹھیک ہے تو وہ کیسے ہے آپ کو بہت ہی کم یہ مارک آپ اس پہ دینا پڑے گا بہت ہی کم ٹھیک ہے آپ کو ہر سال یہ رنیو نہیں کروانا پڑے گا اگر آپ رننگ فائنانس کے لئے گولڈ سونا رخواتے ہو تو اس کے لئے آپ یہ کرس لیتے ہو تو آپ کو تین سالوں کے بعد فائنس کے لئے آپ سننا رکھوا کے لون لیں گے وہ آپ کو ہر سال میں نہیں کروانا پڑے گا آپ کو تین سالوں کے بعد کروانا پڑے گا ٹھیک ہو گیا اگر آپ چاہیں گے تو تین سالوں بعد ہو جائے گا اگر نہیں چاہیں گے تو نہیں وہ کریں گے ٹھیک ہے آپ کو وہ تنگ بھی نہیں کریں گے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد نیچے دیکھتے ہیں تو نیچے ہمارے پاس پہلی جو ترم ہے وہ ہے ترم فائنس دوسری جو ہماری کنڈیشن ہے یعنی کہ جو دوسرے آپ کو لون ملے گی ٹائپ ہے اس کی وہ ہے ٹرم فائنس پہلی ہم نے رننگ فائنس یعنی کہ اگر کاروبار چاہ رہا تو اس کے لئے آپ لون لینا چاہتے ہیں سونا رکھوا کے اور دوسری ہے ٹرم فائنس ٹرم فائنس میں آپ کی پہلی جو فسلٹی ہے وہ ہے بیسٹ آن ایکولی منتلی انسٹالمنٹ یعنی کہ ای 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 یعنی کہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی اگر آپ نے سونا رکھوایا ہے اور منتلی انسٹالمنٹ میں وہ واپس کرنا چاہتے ہیں ان کا کرس جو لیا ہے تو یہ ہے پہلی فسلٹی آپ کو ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا آپ کی جو منتلی قسطیں ہوں گی جتنا آپ نکست دیا ہوگا انہیں کے اندر کیا ہوگا پرنسپل اور انٹرسٹ ریٹ شامل ہوگا ان منتلی انسٹالمنٹ کے اندر ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو دوسری فسلٹی ہے دوسری فسلٹی یہ ہے کہ آپ نے چھے منت کے بعد ایک قسط جمع کروانی ہے جو آپ نے سونا لیا ہوا ہے اس کی ٹھیک ہے یا ایک سال کے اندر آپ نے واپس کروانی ہے یا پھر آپ نے اکٹھی واپس کر کے اور اپنا سونا واپس دینا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا ہوگا وہ جتنا آپ نے سونا رکھا ہے اس کے اوپر آپ کو کیا لگے گا مارک آپ لگے گا جو آپ کا چھے مہینوں کا ہوگا یا ایک سال کا ہوگا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو آپ کو تیسری کٹیگری میں آپ کو لون ملے گا وہ ہے ٹرم لون پلس ٹرم لون پلس کا مطلب کیا ہے ٹرم لون پلس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کیا ہے آپ نے لون لیا ہوا ہے کون سا یہ پہلی فسیلٹی والا کیا کہ آپ نے لون لیا ہوا ہے منتلی انسٹالمنٹ کے اندر آپ نے چھے منت ہو گئے ہیں آپ نے دوبارہ اس کو یعنی کی ایکسٹینڈ کروانا ہے اور آپ کو پیسے چاہیئے اپنے پہلے والے سونے پہ تو آپ ٹرم لون پلس بھی لے سکتے ہو ٹھیک ہے جو آپ کا نے پہلے سونا جمع کروایا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے مزید آپ نے پیسے لینے ہو تو مزید بھی آپ لون لے سکتے ہیں اس کا نام دیا گیا ہے ٹرم لون پلس ٹھیک ہو گیا اگر آپ فسیلٹی ون یوز کر رہے ہیں یہ والی ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد نیکس دیکھ لیتے ہیں ہماری جو پرائزنگ ہیں یعنی کہ آپ نے اگر ٹیس لاکھ سے کم لون لینا ہو تو آپ کو کتنا مارک اپ لگے گا سالانہ اگر آپ نے تیس لاکھ سے زیادہ یا پچیس ملین تک آپ نے یہ لون لینا ہو کر لینا ہو سونا رکھوا کے تو تب آپ کو کتنا سالانہ مارک اپ لگے گا ٹھیک ہو گیا ون بائی ون ہم ان دونوں کو چیک کر لیتے ہیں پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ اگر آپ نے تیس لاکھ روپے لون لینا ہو یا اس سے کم لینا ہو تب آپ کو کتنا کتنا سود پے کرنا پڑے گا یہاں پہ چیک کرتے ہیں پہلے ہم نے دیکھا تھا رننگ فائنانس کیکہ آپ کا کاروبار چاہ رہا ہے اس کے لیے اگر آپ سونا رکھوا کے پیسے لیتے ہو تو آپ کو مارک اپ جو ریٹ ہے وہ 3 ایم کی بور پلس آپ کو 12 پرسنٹ آپ کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے منتلی منتلی نہیں سوری آپ کو سالہ نہ ٹھیک ہو گیا رننگ فائنانس کے لیے آپ کو سونے کے اوپر جتنے بھی اس سونے کی ویلی ہوگی اس کے اوپر آپ کو 3 ایم کی بور پلس 12 پرسنٹ آپ کو یہ سود پے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ترم لون اے ترم لون اے میں آپ کے پاس کیا ہے مارک اپ آف کو دینا پڑے گا ایک سال کا ٹھیک ہے سات کی بور بھی دینا پڑے گا اور پلس کیا کرنا پڑے گا ٹویل پرسنٹ بھی آپ کے اس سونے کی اوپر لگا کے آپ سے وہ سود لیا چاہے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ترم لون جو ہے ترم لون فسیلٹی بھی میں آپ سے کیا لیا جائے گا ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ منول فکسٹ آپ سے کیا لیا چاہے گا پیسے لیا چاہے گا یعنی کہ ٹو پرسنٹ جو فکسٹ ہے آپ سے سود لیا چاہے گا سالانہ ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ترم لون پلس ہے اگر آپ پلس اور بڑھوانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ اے والا سارا مار کا پھر دوبارہ پی کرنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا یعنی کہ یہ اس طرح ہے کہ آپ نے سونا جتنی بھی مہلیت کا ہوگا اس کے اوپر آپ کو کیا کرنا پڑے گا اتنا اتنا مار کا پی کرنا پڑے گا یعنی کہ سود دینا پڑے گا بینک کو ٹھیک ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے آپ کیا کرتے ہو ٹھیک ہے میں نے آپ کو کنڈیشن بتا دی اب یہاں پہ نیچے دیکھیں تو نیچے ہمارے پاس ہے کہ آپ اگر تیس لاکھ سے پچیس ملین تک روپے لیتے ہو تب آپ کو کتنا پی کرنا پڑے گا لون ریننگ فائنانس کے لیے آپ کٹیگری چوز کرتے ہیں تو آپ کو مار کا پریٹ جو ہے نا وہ تھری ملین کی بور آپ کو پلس نائن پرسنٹ آپ کو دینا پڑے گا انکلیسیو پرومپ پیمنٹ بونس آفو ٹو پرسنٹ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگر آپ ٹرم لون اے یعنی کہ جو اے نہیں ہے اس میں کیا ہوگا ایک ایئر کا آپ کو کیا کرنا پڑے گا کی بور پلس نائن پرسنٹ آپ کو دینا پڑے گا جو سونے کی اوپر بنے گا کیا جو آپ کا سونہ ہوگا اس کے بعد ٹرم لون جو ہے اس کے بعد اس کے اوپر کیا ہوگا فیسلٹی بی میں آپ کو ٹونٹی پرسنٹ میانوال دینا پڑے گا اگر آپ تیس لاکھ سے پچیس ملین تک پیسے لے تو ایک ملین میں دس لاکھ ہوتے ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھ نہیں یہ تقریبا پچیس کروڑ یہ کتنے رفعہ بنتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو لون پلس ٹرم ہے اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا جو سیم ایس یہ یہاں پہ اے والا اپشن ہے یہ سارے اس کے اوپر ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائے ہوں گی اگر آپ ٹرم لون پلس کرواتے ہو تو ٹھیک ہو گیا یہ تھی مکمبل انفارمیشن یعنی کہ آپ یہ ایس بینک سے بہت ہی کم مارک آپ ریٹ پہ آپ سونا رکھوا کے لون لے سکتے ہو اب میں آپ کو آن لائن اپلائے کرنے کا بتاؤں گا یہیں پہ ہے اپلائے آن لائن کے اوپر کلک کریں گے جب آپ آن لائن اپلائے آن لائن کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے یہ سکرین شو ہو جائے گی یہاں پہ آپ اپنا نام لکھو گے یہاں پہ آپ نے ٹیلی فون نمبر دینا ہے ٹیلی فون نمبر دینے کے بعد آپ نے یہاں پہ ای میل دینی ہے ای میل فائنانس چوز کرنا چاہتے ہیں یا رننگ فائنانس کی لے لینا چاہتے ہیں تو میں رننگ فائنانس چوز کروں گا آپ کی لوکیشن کیا وہ بتائیں گے کراچی ہے کون سی ابلوال ایسر کو عددہ کیا ہے وہ چوز کریں گے اس کے بعد کیپچا کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا ویٹ کریں گے ٹک کونے کے بعد سمیٹ والے بٹن کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کی جو ایپٹیکیشن ہے وہ جے ایس بینک کی طرف چلی جائے گی جے ایس بینک والا نمائندہ خود آپ سے جو آپ نے یہاں پہ ٹیلی فون نمبر دیا ہوگا اس کے اوپر آپ تا کرس کے آپ سے ساری انفرمیشن لے کے اور آپ کو کہیں گے جی بینک کے اندر آ جاؤ اور اپنے سارے ڈاکومنٹ لیتا ہو یعنی گولڈ وغیرہ اور اپنا کرس لے جاؤ اس کے بعد میں آپ کو اس کے کلکولیٹر کی بتا دیتا ہوں جے ایس گولڈ فائنانس کلکولیٹر کے متعلق ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے پاس کتنے لاکھ کا سونہ پڑا ہوا ہے یعنی کہ آپ کے پاس دو تولہ ہے چار تولہ ہے دس تولہ ہے بیس تولہ ہے تیس پچاس سو تولہ ہے فرض کر رہے ہیں میرے پاس جو گولڈ پڑا ہوا ہے وہ دس لاکھ ہے ٹھیک ہے اس کی جو ابھی پرائس بن رہی ہے وہ دس لاکھ ہے ٹھیک ہے اب ہر ٹائم کے حساب سے سونے کی کیمت چینج ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے ٹینئور چوز کرنا ہے میں نے ایک سالوں کے لیے لینا ہے دو سال کے لیے تین سال کے لیے رکھوانا ہے تو میں یہاں پہ دو سال چوز کرتا ہوں میں نے کلکولیٹر کے اوپر کلک کیا تو آپ کو ٹھیک ہے گولڈ کی ویلیو دس لاکھ ہے جو آپ کو لون اماؤنٹ ملے گی وہ سات لاکھ پچاس ہزار روپے ملے گی ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ کو دو سالوں کے لیے یہ ٹینٹیٹیو جو آپ کو سود وغیرہ لگ کے منصری انسٹالمنٹ آپ کو پیک کرنے پڑے گی وہ اتنی ہے انتالیس ادار چہسو چھتالیس روپے ٹھیک ہو گیا یہ تھا مکمل طریقہ ٹھیک ہے اپنے دوستوں کے لیے کیسے آپ جے ایس بینک کی طرف سے گولڈ لون حاصل کر سکتے ہو یعنی کہ اپنا سونا رخواہ کے کیسے آپ کرس حاصل کر سکتے ہو آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہ مجھے ضرور دیں شکریہ تل دین اللہ حافظ